میرا قاتل ہے میرا منصف ہے کیا میرے حق میں فیصلہ دے گا ایک شاعر کی یہ شبد آج کی افغانستان پر ایک دم فٹ بیٹھتے ہیں افغانستان میں طالبان کا قبضہ ہے وہی طالبان جس نے افغان ناگریکوں کے مسکراتے ہوئے چہروں کو ماتم اور درد میں بدل دیا اب افغانستان کی درد کی یہ داستہ موت کی انہی تصویروں نے پوری دنیا کو رولا دیا سمویدناوں کو جھبجور دیا سوچئے خوف سے بچنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا وہی زندگی کی آخری اڑان ثابت ہوا کسی نے نہیں سوچا تھا کہ افغانستان میں طالبان کے لوٹنے کے بعد درد میں لپتی ایسی تصویریں دنیا کے سامنے آئیں گی آخر کون تھے وہ بدنصیب اس کی کہانی آپ کو چونکا دے گی آج تک کی تحقیقات میں پتا چلا کہ پلین سے گرنے والے ان لوگوں میں سے ایک شخص کا نام ہے زکی انباری ستھانی میڈیا ریپورٹس کی معنی تو زکی انباری افغانستان کی راستری سوکر ٹیم کا کھلالی تھا طالبان کے خوف سے اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن اس کے مقدر نے درگہ بازی کر دی ٹھیک اسی طرح پلین سے گرے دوسرے آدمی کا نام متین بتایا جا رہا ہے دونوں لوگ پلین سے ایک چھت پر گرے تھے مرتیو کا منظر کتنا خطرناک رہا ہوگا زکی انباری اور متین کے آخری پل بہت دردناک رہے ہوں گے سینکڑوں فٹ کی ہنچائی سے دونوں زمین پر گرے تھے یہ داستہ اتنی دردناک ہے کہ کلیجہ کام پڑھتا ہے آسمان سے انباری اور متین دونوں ولی سلیک نام کے ایک شخص کی گھر کی چھت پر گرے تھے ولی نے جب کہانی سنائی تو ایک ایک شبد سن کر رونگتے کھڑے ہو رہے تھے بہت بری آواز ہو گیا جیسے کوئی برے گاڑی کا تائر فتائے ایسے آواز ہو گیا میں نکل گیا میں جب نکل گیا پہلے میں میں نے دیکھا ہمارے حولی پہ ایک جوتا پہلے دیکھ لیا پھر اس کے بعد میں جب چھت پہ گیا چھت پہ دیکھا کہ جہاں پہ پانی کا ٹانکی ہے اور اس طرف ایک ڈرم بیٹا تو دو باڈی ادھر گر گیا ہے تو باڈی کو میں نے دیکھا بہت شوکی ہو گیا میں کہ یہ کیسے کیا ہو گیا کہا سے آیا کیونکہ میرے مائن میں بہت طریقہ سوال آ گیا کس نے اس کو گرا دیا یہ مر گیا کسی نے یہاں پہ اس کو مار دیا اور اس کے بعد یہ بہت رہا ہے کہ میرے بیٹی اور میرے وائف آ گیا اس کا دو چوتہ بچہ بھی آت سال کا اس نے بولا اچھا ہو گیا کہ وہ گھر پہ نہیں تھا ہمارے رہتیف گھر پہ تھا وہ نہیں تھا تو یہ لوگ جب آ گیا میرے وائف بھی بے ہوش ہو گیا اور میں بھی شوکی ہو گیا تھا بہت شوک ہوا تھا تو اس کے بعد میں واپس نیچے گیا اپنے وائف کو اور بیٹی کو اندر لے گیا تو جب پروسی والے آیا تو ان لوگوں نے تو جب بولا کہ یہ لوگ پلین سے گر گیا ہے ولی سلیک کا پورا پریوار پریشان تھا کیونکہ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کریں من میں بہت سوال تھا یہ کیسے ہو گیا کہا سے آیا تو اس کے بعد کچھ بیچھیت اور شار لے کے ادھر لے کے گیا کیونکہ ان کا سر بھی فٹ گیا تھا اور ان کا پیٹ بھی فٹ گیا تھا تو اس کے اوپر دال دیا پروسی والے کے ہلپ میں ان کو لے گیا ماسک پہ مسجد پہ مسجد پہ لے گیا پر بعد میں بور رہے وہاں سے ان کا فیملی آ گیا اور ان کو لے گیا سلیک نے ان کے شووں کو پریوار کو سوم دیا گھر والوں نے انہیں سپردے خاک کیا یہ درد کی انتہا نہیں تو کیا ہے ایک طرف زندگی ہے وہ دوسری طرف موت بیچ میں کھڑی ہے ایک دیوار تصویریں کابل ائرپورٹ کی ہیں جہاں ایک افغان لڑکی ائرپورٹ کے اندر آنا چاہتی ہے تالیبان کا ڈر ایسا ہے کہ کسی بھی قیمت پر افغانستان چھوڑنا چاہتی ہے آج اس لڑکی کی گوہار بہت گوھر سے سنیے آپ کو پورے افغانستان کے درد کا احساس ہوگا امریکی سینک سے اس افغان لڑکی کی درد بھری اپیل بہت کچھ کہتی ہے ایک ماہ کا درد کابل سے آئی ان تصویروں میں کہے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ماہ اپنے بچے کو دیوار کے دوسری طرف امریکی سینکوں کو سوپ دینا چاہتی ہے ماہ کو لگتا ہے کہ اگر وہ نہیں جا سکی تو ٹھیک اس کا بچہ تو زندہ بچ جائے ایسی ہی کہانی دوسری تصویروں میں بھی ہے جہاں مہلائیں کسی بھی ترے کابل ائرپورٹ کے اندر پہنچنا چاہتی ہیں سوچئے کابل میں خوف اور در کے بیچ صرف ایک دیوار ہے دیوار کے اس پر زندگی ہے اور دوسری طرف موت کا خوف یہ کہانی ہے افغانستان کی مہلہ گورنر سلیمہ مزاری کی وہی سلیمہ جو تالیبان کو کھلی چنوٹی دیتی تھی وہی سلیمہ جنہوں نے اپنی خود کی سینہ بنائی تھی لیکن آج ان کا پریوار درد میں ڈوبا ہے افغانستان پر قبضہ جماعتے ہی تالیبان نے افغان کی لیڈی گورنر کو قید کر لیا ہجارہ سمودائے کے گروپ نے ٹویٹ کر جانکاری دی ہے کہ تالیبان نے بلکھ پرانت کی مہلہ گورنر سلیمہ مزاری کو حراست میں لے لیا ہے اس وقت سلیمہ کس حال میں ہے کسی کو نہیں پتا یعنی زندہ بھی ہے یا نہیں یہ بھی کوئی نہیں جانتا